بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چترالی بھائیوں بہنوں بزرگوں بچوں آپ سب کو ساتھ اسلام علیکم میں آج بڑی خاص موقع پہ آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہی ہوگا میں جنرل پرویز مشرف ہوں جس کی خاص بابستگی آپ لوگوں سے ہمیشہ رہی ہے میرا ایک پیار تھا آپ لوگوں کے ساتھ جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ضروریات کو میں اپنے دل میں رکھتا تھا اور وہ ان کو پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا اور اس کے بدلے میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ نے مجھے بہت پیار بہت محبت دی ہے اس کا میں شکر گزار ہوں اور مجھے فخر بھی ہے دوہزار تیرہ میں میں الیکشنز لڑنا چاہتا تھا اور خصم سن چترال سے کیونکہ مجھے معلوم تھا آپ لوگ میرے سے محبت کرتے ہو اور مجھے سپورٹ کرو گے لیکن بدقسمتی سے ایک سیاسی انتقام کی وجہ سے مجھے باہر رکھا گیا اور باہر رکھا گیا لیکن اس کے باوجود آپ نے میرے کینڈیڈیٹ کو یعنی افتخار صاحب کو آپ نے ووٹ دیے اور وہ الیکٹ ہوا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ میرے سے لگاؤ تھا کہ آپ نے میری کینڈیڈیڈیٹ کو الیکٹ کیا اب میں نے بہت کچھ کیا چترال میں آپ جانتے ہیں میں نے کنال بنوائے میں نے پار پروڈیکٹس بجلی کے دیئے میں نے لواری ٹنل بنوائے جو آپ کی پچاس سال کی ڈیمانڈ تھی اور بہت سے چھوٹے موٹے کام میں نے چترال کے لیے کیے ہیں عوام کی خوشحالی کے لیے اور چترال کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے بدلے میں آپ نے پیار محمد دیا مجھے مجھے بہت اسے بات کی کا فخر ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی میں چترالی آخر اس انتخابی مهم میں لڑنا چاہ رہا تھا اور میں نے اپنے پیپر بھی داخل کیے کہ چترال سے میں لڑوں گا لیکن بدقسمتی دوبارہ کہ مجھے آنے نہیں دیا گیا میرے اوپر الزامات سیاسی الزامات اس کی وجہ سے مجھے روکا گیا باہر تو میں نہیں آ سکا اس کی وجوہات ہیں بہت سی جو بعد میں کبھی میں ایڈریس کروں گا آپ سے تو بتاؤں گا لیکن آج میں آپ سے آپ کو دینے نہیں آیا ہوں میں آپ سے مانگنے آیا ہوں اور آج میں یہ مانگنے آیا ہوں کیونکہ آپ نے میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے اور اس کے ساتھ ان کا جو ایم پی اے ہوگا اس کو ووٹ دینا ہے اور میرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ امجد تھا ہے میں ڈاکٹر امجد جو میرے سیکٹی جنرل تھے پارٹی کے اور اب وہ چیئر میں نے پارٹی کے کیونکہ میں ہٹ گیا ہوں لیکن ہوں میں ہوں نہیں کے ساتھ میں اے پی ایم ایل کے ساتھ ہوں اے پی ایم ایل کے ساتھ رہوں گا اور پولٹکس میں بھی میں ہوں ان کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا ڈاکٹر امجد این اے ون سے کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سوراب خان صاحب پی کے ون سے کھڑے ہو رہے ہیں یہ دونوں میرے کینڈیڈیٹ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں ان کو آپ ووٹ دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ مجھے ووٹ دیں گے اور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں بہت پہلے سے جانتا ہوں یہ وہ ہیں جو میرے ساتھ رہے ہیں کئی سال سے دوہزار دس سے یہ میرے ساتھ ہیں اور میں جانتا ہوں یہ کتنا کام کرتے ہیں اور کتنی وفاداریز کے ساتھ یہ کچھ لوگوں کی ویل فیر عوام کی اور ڈیولپمنٹ کی طرف ان کا روجان ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر امجد کو اگر آپ الیکٹ کریں گے یہ آپ دوسرے جتے بھی کینڈیڈیٹ ہیں چترال میں ان سے یہ بہتر کام کریں گے آپ کا فائدہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے کیونکہ میں ان کو وچ کروں گا میں دیکھوں گا ان کی کاربائی اور جہاں جہاں بھی ان کو مدد چاہیے وہ انشاءاللہ میری مدد ہوگی کیونکہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ رہوں گا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اسی موقع پہ کہ ایٹی ایم ایل الیکشن میں حصہ لے رہی ہے تقریباً ساٹھ کانسٹیٹیوزنسیز ہیں جہاں ہم نے ٹکٹ دیا ہیں اور لوگ کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں مجھے امید ہے کہ ان کا اگر کچھ نہیں تو وہ اپنی پاور دکھائیں گے اے پی ایم ایل کی موجودگی دکھائیں گے تو یہ بات ہے اس الیکشن کے حوالے سے اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں الیکشن کے بعد موقع ملے گا میں ضرور واپس ہوں گا اور جب میں واپس ہوں گا تو یہی جو سیٹ ہے جو ڈاکٹر امجد نے لیا ہے یہ مجھے واپس دیں گے یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر پاکستان پائند آباد سب سے پہلے پاکستان